یہ ہمارا انور شاہ جو ہے یہ پیدا نہیں ہوا تا پندرہ دن باقی تھے میں اپنے کمرے میں مغرب کے بعد بیٹھا تھا اندر اور مطالعہ کر رہا تھا تین چار آدمی آئے اندر تو میں نے سمجھے اس زمانے میں داشتگرد پھیل گئے تھے میں نے کہا آج ہمارا نمبر آگیا ہو تو اندر آکے مجھے کہا اسلام علیکم ہم سب سے پہلے معافی چاہتے ہیں کہ آپ کے معمولات میں خلل ڈال رہا ہے پھر کہنے لگے اللہ تعالی آپ کو بیٹا دے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پلے بڑے خیریت سے رہے آپ جو تعویز اور یہ دم درود ہمارے بارے میں کرتے ہیں اس کو رہنے دیں میں نے کہا کہ میں ایک قوم کا امام و خطیب ہوں ان کو تکلیف ہوتی ہے میں دم کرتا ہوں کہا دم کریں چلو لیکن کم از کم تعویز نہ لے گئے اور مجھے کہا کہ آپ درمیان سے نکل جائے کوئی سارے پاکستان کے مولیوں کو ہمارے والے کریں ہم ٹھیک کر دیں آپ کا علاج ہمیں نہیں آتا ہم بہت پریشان ہیں اور اگر آپ باز نہیں آتے ہیں تو پھر ہم بھی جو کر سکتے ہیں کریں گے مطلب یہ ہے کہ بچہ زندہ نہیں رہے گا یہ مطلب تکلیف ہے تو پہنچا سکتے ہیں ظاہری تکلیف جیسے دشمن پہنچا تھا فَقْزِ مَا أَنْ تَقَاظِ إِنَّمَا تَقْزِ حَذِي الْحَيَاتَ الدُّنِيَا میں نے کہا ٹھیک ہے تو کہنے لگے دس خط کر لے ایک معاہدہ تھا اس پر میرا نام لکھتا باقیدہ ان کے بھی نام لکھتے نیچے تین چار دس خط تھے میں نے نیچے دس خط کی اس کے چند دن بعد دیکھا گئے ہمارے دوست کے ہاں ایک بڑی تکلیف پیش آئی لیکن میں نے معذرت کر لی کہ میں نے ابھی ابھی معاہدہ کیا ہے اس کے بعد یہ جو ہمائیوں ہیں اس کے پاس ایک جنی آنے لگی اور ایسی آنے لگی کھل لم کھلا بالکل ساہ سترا بستر بچاتی تھی پھول لگتی تھی اس پر اس کے سر میں تیل ڈالتی تھی اور بڑے ڈرامے چل پڑے ہیں ہم بھی بڑے پریشان آملوں کو کہتے تھے تو آمل تو بڑے بھوکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک کچھ لے کے آ رہی ہے لے کے تو نہیں جا رہی ہے میں نے کہا آپ تب خوش ہوں گے جب اس کو غائب کرنے کیونکہ جنات پلنگ سمیت نکال سکتے ہیں چار پائی دیوار سے نکال سکتے ہیں ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے وہ لطیف ہیں امہ حیران کے خدایہ یہ حجیب انگامہ ہیں آملوں سے کام بنتا نہیں ہوئے میرا معاہدہ ہے میں نے دعا کی یہی اعتقاف کے دن تھے یہ لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ موجود ہیں جن کے سامنے وہ سب ہوا ہے سب موجود ہیں مغرب کے بعد میرا معمول اشاہ سے پہلے پانچ دس منٹ کے لیے آنکھ لگا تھا تاکہ ترابی میں آرام رہے جنات کا بادشاہ ہے مجھے کہتے ہیں آملوں کو مت طلب کریں وہ بھی بادشاہ کی بیٹی ہے اور انہیں آپ کے مدرسے کے باہر ستر لاکھ فوج جمع کی ہے گمسان کی جنگ ہو جائے گی بس آپ پر فیصلہ ہے ان کا اور ہم سب کا اتفاق ہے آپ جو کہیں میں نے کہا بھر نہ آئیں چلی جائے وہ تو کہا بس آپ کچھ لکھ دیں وہ نہیں آئے گی تو میں جب بیدار ہوا تو میں حیران ہوا کہ اوہ مجھے تو لکھنا آتا نہیں میں نے کبھی تعویز لکھی نہیں اس باب میں کتاب ہے جیسے ابھی لگی ہے وہاں ایک کتاب شابدالعزیز کی کمالات اوپر سے نیچے گر گئی میں سمجھ گئے کہ اچھا ابھی تک یہی ہے کتاب اٹھا گئے پھیکنے اس کو جو میں نے کھولا اور پہلا حصار نکل آیا وہ کر لیا تو وہ رک گئی اس کا آنکھ پھر بستر پہ نہیں آسکتی تو باہر پھول ڈال دی دی پھر وہاں تک حصار کیا تو پھر اگلے آگ مستد کے سین میں ڈال دی دی پھر پوری مستد پورے مدرسل پھر محلے میں پھر پورے گلشن پر حصار کے جا ان کا بادشاہ زندگی میں دو مرتبہ آیا ہے بلکل کالے رنگ کا چھوٹی داڑی ہے سر پہ جناکیپ کی طرح کالی ڈوپی ہے اور شٹ پہنے ہوا ہے چھوٹی کمی سے پوری دنیا کا حاکم الجن ہے اس سے اندازہ ہو گیا کہ بادشاہ ان کا مسلمان ہے کیونکہ اعتقاف میں اور مسجد میں آنا ہر ایک کام نہیں ہے اور بڑے بڑے تماشے دکھائے ہیں مجھے وَأَنَّا لَمَسْنَ السَّمَا جِنَّات کے رہے ہیں اور ہم ٹھٹولتے ہیں آسمان فَوَجَدْنَا پس ہم پاتے ہیں اس کو مُلِعَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُعُبًا کہ بڑے ہوئے ہیں پیردار سختوں سے اور آگ کے انگاروں سے حرس حرس کی جمع ہے چوگیدار پیردار شحب شحاب کی جمع ہے شحاب کہتے ہیں انگارے کو وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَائِدَ الْإِسْتَمَي اور بے شک ہم بیٹھتے تھے آسمان میں ہمارے لئے بیٹھنے کی جگہ تھی سننے کی فَمَيْسْتَمِئِ الْآن پس اب کوئی سننے لگے یہ جدلہ شحاب الرَّسَدَا پائے گا اپنے لئے انگارہ تیار اب کوئی اوپر کی بات نہیں سن سکتا ملائک انگارے لے کے مارتے پہلے ہم سنتے تھے جنات کہہ رہے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي ہمیں پتہ نہیں اَشَرْ وَرِيدَ مِنْ فِي الْأَرْضِي کہ شر کا ارادہ کیا گیا زمین والوں کے لئے اَمَرَادَ بِهِمْ رَبَّهُمْ رَشَدَا یا ان کے بارے میں ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ کیا پتہ نہیں چلے تک کیا ہوا زمین میں وَأَنَّا مِنَّا سْوَالِحُونَ ہم نے بھی نیک لوگے وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُ اور ہم نے ایسے بھی ہے بیکار ہم بھی مختلف راستوں پہ پڑھ گئے ہیں ہمارے مذہب بھی بہت سارے ہیں قدت کہتے ٹکڑے کو قدید کہتے تراشیدوں کو قدید ترائق طریق وَأَنَّا زَنَنَّا اور ہم گمان کرتے تھے اللہ نوجز اللہ فِي الَرْدِ کہ ہم بے بس نہیں کر سکیں گے اللہ کو ملک میں وَلَنَّوْ جِزَهُ حَرَبَا اور نہ ہرگز اس کو آجز کر سکیں گے بھاگ کر وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْخُدَ آمَنَّا بِهِ اور جب ہم نے ادایت سن لی یعنی قرآن ایمان لے آئے فَمَيُّوْ مِنْ بِرَبِّهِ جو کوئی مان لائے گا رب پر فَلَا يَخَافُ بَخْسَمْ وَلَا رَحَقَا پس وہ نہ ڈر نقصان سے اور نہ مستی و سرکشی سے مستی و سرکشی سے